چین کا پاکستان کو دو ٹوک جواب کیوں اور کیسا عمران خان صاحب فاتح قرار دے دئیے گی آصف علی زرداری صاحب کی کیسی معصومانہ خواہش ہے الیکشن کمیشن اور نون لیگ بری طرح سے انٹرنیشن میڈیا نے بے نکاب کر دئیے آج کی گورکتندہ میں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ ابرارک رویشی آپ سے محاطب ہوں چین اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جو پڑوسی بھی ہیں اور ان کی جو دوستی ہے وہ بڑی والہانہ اور لازوال ہے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مشکل اور اچھے بورے ہر طرح کی حالات میں کھڑے رہے مگر آپ چین نے ہینڈز اپ کر دیا ہے اور پاکستان کو سپر پرارٹی سے جس پرارٹی کے اوپر لے آئیں اور دو ٹوک جواب دیا ہے کہ آپ ہمیشہ سے بیک مانگنے آتے ہو بدلے میں مارے لوگ وہاں مارے جاتے ہیں سیاسی کے عدد آپ کی جلو میں ہوتی ہے سیاست کے اندر آپ کی ملٹی جو ہے وہ مداحلت کرتی ہے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی بران ہے سیاسی عدد میں استقام ہے آپ کے ووٹ کوئی عزت وہاں ملتی نہیں عوام جو ہیں وہ بکھرے ہوئے اور نکھرے ہوئے ہیں تو بادی نظر میں چین نے پاکستان کے ساتھ تلقات کو ڈاؤن گریٹ کر دیا ہے اور چین نے اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو آلہ ترین ترجی سے صرف ترجی میں ڈکیل دیا ہے اور صفارتکاری کے ماملات ماملات کور کرنے والے جریدے دی ڈی بلی میٹ جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اب جو تلقات ہیں چین کے ساتھ وہ نہیں رہے اور اس میں پاکستان کے اندر ہونے والی ماضی اور حال کی خرابیاں ہیں اور چین کے اندر جب پاکستان کے ڈیلیگیشن گیا جس میں آرمی چیف تھے جس میں وزیراعظم سمیت باقی لوگ شامل تھے تو چین نے اس طرح سے گاس نہیں ڈالا اور چین نے پاکستان کی مدد کرنے سے بھی انکار کیا چونکہ آپ کو بہت اچھا پروجیکٹ چین کے ساتھ مل کے کرنا پڑا جس کو گوادر کہتے ہیں گوادر کو آپ نے امریکہ اور باقی اکوفتوں کے کہنے کی اوپر جو جو حکومتیں آئے انہوں نے سبتاج کیا اس کو اب آگے نہ بڑا سکے بلینز اف ڈالر جو تھے وہ چین کے آپ نے ڈبو دیئے اب چین جو ہے وہ کیوں سرمایہ کاری کرے گا اور اس کی کیا وجہ ہوگی تو چین اور پاکستان کے درمیان جو آلہ ترین تلقات ہوتے تھے وہ آلہ ترین اب نہیں رہے اللہ کرے اس میں بہتری آ جائیں لیکن دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ بہتری جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے عمران حان کی فتح سب نے تسلیم کر لی اور عمران حان فاتح قرار دے دیئے گئے اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس نے نہیں کی باقی چیزوں نے نہیں کی بدلتے اعداد کا تقاضہ ہے اور یہاں سے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ وہ دونشور جو رجیم چینج کے بیانیے کو پرموٹ کرنے میں پیش پیشتے مقتدرہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر اتنا جبر کرو کہ ان کا ووٹر مایوس ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ عمران حان کے خلاف جالی مقدمات میں سزاؤں کو انتہابات میں ان کی شکست کی پیشنگوئی سے جوڑتے رہے انیس ناؤں فروری کو سوٹ ٹائی پین کا ٹی وی پر فارم فورٹی سیون کے جالی نتائج کو قبولیت کا لبادہ پینا رہے تھے آج وہ عمران حان کی سیاسی فتح کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں اماد اذر ایسا کہہ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران حان جیل میں بھی فاتح ہے عمران حان جیل سے باہر ہو تو تب بھی فاتح ہے عمران حان کی اوپر ظلم و جبر اور پی ٹی آئی کا ستیہ ناس کر کے ان کو حیرانے والے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں عمران حان الیکشن کے اندر عوام سے ووٹ لے کے جیت چکا حکومت عمران حان کیا لیکن چلا مسلم لگ نون اور پیپرز پارٹی والے رہے ہیں عمران حان جیل میں ہے لیکن باہر کے عوام اس کو پسند کرتے ہیں جو باہر ہیں ان کو عوام پسند نہیں کر رہے تو ان سارے حالات میں جس جس چیز کی طرف آپ نظر دھرائیں گے جو ٹاکش ہوگا جس طرح کے حالات ہوں گے اس میں آر طرف آپ کو عمران خان اور اس کے چاہنے والوں کی گونت سنائی دے گی اور جب آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے سوشل میڈیا سے لے کے حقیقی زندگی کے اندر لے کے عوام کے اندر بیس مباسوں میں عمران حان کو ان کے محالفین بھی جو ہیں وہ پسند کرنا شروع ہو گئے جس کی واضح اور حقیقی مثال ان دنوں میں محمد زبیر جو کہ مسلمی قنون اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بضابطہ تور کی اوپر توجمان رہے اور سابق گوانر سندھ ہیں تو وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یہ بربریت ہے یہ باقیوں کی نکامی ہے اور عمران حان صاحب جو ہیں ان کی فتح ہے تمنہ کی تاریخی میں بیانک اضافہ کی سرہ سے ہوا اور اس سلسلے میں اس بیانت سے ظاہر ہے کہ ایسن اقبال اپنی پشت پناہوں کو عدالتی نظام پر قادر اور عدالتی عمل کو کھٹ پتلی کا کھیل جانتے ہیں مصوف کی حکومت کا بنایا حالیہ قانون جس کے تعدہ الیکشن فراڈ کے خلاف اپیلیں الیکشن کمیشن کے نمزاد ریٹائر جج کریں گے نہ کہ بیس سترہ کے متفقہ قانون کے تعدہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج تمنہ کی تاریخی میں بیانک اضافہ ہے کہ سینئر قانوندان سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسن اقبال جو ہیں وہ اس طرح کی خواہش اور تمنہ رکھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے ججیس ان کے لگائے ہوئے ججیس جیسے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے جو اپیلیں ہیں الیکشن میں فراڈ کے حوالے سے وہ ججیس ہونے جو ان کی من پسند کے ہیں اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی من پسند کے ہیں تو اس کی اوپر سینئر قانوندان سلمان اکرم راجہ نے بڑا باہوب کہا ہے کہ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے تمنہ ہو سکتی ہے لیکن اب ایسے ہوگا نہیں چونکہ عدلیہ نے کمر قسلی ہے اور عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر کس نے الیکشن کروائے کیسے کروائے کس نے داندلی کی کس طرح سے چیزیں ہوئیں عدلیہ کے پاس جب بھی یہ کیسز جائیں گے اس کے اندر فارم فورٹی سیون والوں کو ہار ملے گی اور فارم فورٹی فائی والے جو ہیں ان کو کمیابی سے امکنار کر دیا جائے گا آصف علی زرداری صاحب کی معصومانہ خواہش کس نوعیت کی ہے کہ آصف علی زرداری کے باپ دادا سندھ میں رہتے ہیں ظرفکار علی بٹو کا تعلق وہاں سے ہے بی بی شہد یہ سارا خاندان وہی سے ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی وہاں نوڈیرو سے ہے وہ کہتا ہے کہ سندھ سے ڈاکوں کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں اور صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں وہ آرمی چیپ سے بھی طاقت بر ہیں ان کے پاس بہت سارے اخترات ہیں سندھ کے ڈاکوں سے وہ ان کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں لیکن بیان دے رہے ہیں ایسا کر نہیں رہے ایسے لگ رہا ہے جیسے دودھ کی رکھوالی بلہ بیٹھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سندھ کے ڈاکوں کا خاتمہ کر کے آپ نے پاؤں کی اوپر کلھاری ماریں گے سندھ میں آپ کی حکومت پچھلے پچیس سالوں سے سندھ میں آپ پیدا ہوئے سندھ میں آپ نے سیاست کی سندھ سے آپ کی پارٹی کا غاز ہوا سندھ میں آپ سب سے طاقتوار اور سندھ کے اندر ہی جو ڈاکوں ہیں اگر آپ ملک کے صدر ہوتے ہوئے سندھ میں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے آپ صرف اس خواہش کا اضار کر رہے ہیں اور معصومانہ خواہش کا اضار کر رہے ہیں اور ایسا عمل کر نہیں رہے تو اس کا مطلب کہ آپ ناکام ہیں آپ نالائک ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں اگر اختیار ہو بھی تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے چونکہ شاید کچھے کے ڈاکوں سب کو فائدہ دیتے ہیں تو درداری صاحب آپ اس خواہش کو معصومانہ خواہش کو اگر آپ صدر پاکستان ہوتے ہوئے سندھ میں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے پورا نہیں کر سکتے تو پھر یقین جانئے کہ آپ کبھی بھی تاریخ میں ان کچھے کے ڈاکوں کو اور سندھ کے ڈاکوں کے اوپر کابون نہیں پاسکیں گے الیکشن کمیشن اور نون لکھ کیسے بے نکاب ہوئے اور اس حوالے سے پاکستان میں داندلی پر الجزیرہ کی رپورٹ ہے اور الجزیرہ کے مطابق نواز شریف کے حلقے میں ٹوٹل ووٹر سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے پر جب الیکشن کمیشن اور مسلمی قنون سے رابطہ کیا تو کسی نے جواب تک نہیں دیا چونکہ الجزیرہ بڑی مفصل اور بڑی جامعہ قسم کی ڈاکومنٹری بناتے ہیں اس ڈاکومنٹری کے اندر انہوں نے جو یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ ہے اس کے حوالے سے بات کرنی تھی مسلمی قنون کا موقف لینا تھا عام پبلک کے ویوز لینے تھے تو الجزیرہ نے جب رابطہ کیا الیکشن کمیشن سے بھی تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا اور جب مسلمی قنون سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس ڈاکومنٹری کا حصہ بننے سے انکار کیا اگر وہ اس ڈاکومنٹری کا حصہ بنتے الجزیرہ کے سوالات ہوتے انگریزی میں ہوتے ساری چیزیں کرتے یا اردو میں ہی پوچھ لیتے تو انگریزی ترجمہ ہو جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا تھا لیکن ایک چوری کرنے والا چور جو ہے اس کو کوئی صحافی کوئی ٹی وی چینل اگر رابطہ کرے کہ بھائی آپ سے انٹرویو کرنا اور آپ سے سوالات کرنا تو وہ کیسے جواب دے سکتا ہے تو یہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ الجزیرہ کے سامنے پاکستان الیکشن کمیشن کا اس ڈاکومنٹری میں نہ جانا اور مسلم لیگ نون کا نہ جانا یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ لوگ ہارے ہوئے ہیں ہارے ہوئے تھے اور انہوں نے دوسروں کی سیٹوں کی اوپر قبضہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس کہنے کو سننے کو کوئی سوال اور جوابات نہیں ہیں جن کو وہ وجہ بنا کے کسی سے بھی اس موضوع کی اوپر بات کر سکیں چونکہ ہارا ہوا شخص ہارا ہوا ہی ہوتا ہے اس کے پاس اور کچھ ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنا خیال لکھئے گا جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگا